نمشکان میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ہالی میڈیزنی ہوت سٹار پر لیز ہوئی ایک بڑی ہے انٹرسٹنگ ہور رومانٹک ویب سیر یکشنی جس کے ٹوٹل چھے اپیسوڈ ہیں جو میں آج آپ سبی کے سامنے ایکسپلین کروں گی اس سیریز میں ہمیں جاننے کو ملے گا کی کیوں یکشنی سو مردوں کے ساتھ سبند بنا کر سبی کو مار ڈالتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ابھی میں نے ایک ساؤ تھورر ماشٹر پریس برہم یوگم ایکسپلین کی ہے جو کی صرف تین کریکٹر میں بہت بڑی شاندار مووی ہے اس میں بھی آپ کو یکشنی کے بارے میں جاننے کو ملے گا تو چلے شروع کرتے ہیں چیپٹر ون جہاں کہانی کی شروعات میں ہم ایک تانتریک کو دیکھتے ہیں جو کی ندی میں بیٹھ کر تپشہ کر رہا تھا لیکن اچانک سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی تپشہ بھنگ ہو گئی تھی اب ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک ناسٹی ہوئی بلا کی سندر لڑکی کے سائیڈ کھچا چلا جاتا ہے اب وہ لڑکی اس آدمی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے اور پھر اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ یکشنی تھی اسی وجہ سے اس تانتریک کی تپشہ بھنگ ہوئی تھی اب وہ اپنے چیلے بھیرو سے کہتا ہے کہ اس نے اپنا نینیانوہ شکار بھی مار ڈالا اس سے پہلے وہ ایک اور کو مار کر سو پار کرے ہمیں اسے چھوڑنا ہوگا اب وہ اسے دھوڑنے ایک چھیل کی سائیڈ جاتے ہیں جس کا نام سوگندی کا چھیل ہوتا ہے اب ادھر ہم یکشنی کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک سٹیچو لے کر اسے بات کر رہی ہوتی ہے جس کا نام بھدرا ہوتا ہے یہاں پتہ لگتا ہے کہ اکشنی کو شراف ملا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پرتھوی لوگ میں فسی ہوئی ہے اب اسے ایک ایسے مرد کے ساتھ سبند بنانا ہے جو بلکل ورزن ہو اب یہاں ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام کرشنا ہوتا ہے جس کا ایک بہت بڑا پریوار تھا اب دیکھتے ہیں کرشنا کی فیملی کو جہاں اس کی دادی اس کے پاپا اس کی بہنیں اور اس کے جیجہ سب ہوتے ہیں اور اس کی ماں کی کچھ سمیں پہلے ہی مردی ہو گئی تھی آج کرشنا کا تیسوں بڑے ہوتا ہے جہاں اس کے گھر والے اسے شادی کے لیے بولتے ہیں لیکن اس کی اچھا تھی کہ اس کی لم میریچ ہو اور کرشنا ابھی تک بلکل ورزن بھی تھا اس کے بعد کرشنا اپنے ہوتل جاتا ہے جہاں اس کا شٹاف پہلے اسے بڑے وش کرتا ہے اور بعد میں وہ لوگ بھی اس کے ساتھ شادی کو لے کر مجاک کرنے لگتے ہیں اب یکشنی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک آفیس میں جاتی ہیں جہاں اس کا نام مایا ہوتا ہے اور وہ اس آفیس کی ہیڈ بھی تھی اب اسے دیکھ کر وہاں بیٹھے سب لوگ چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سب اس آفیس کے ایک لڑکے کے بارے میں بات کر رہے تھے جہاں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی تک انمیرٹ اور ورزن ہے کیونکہ اسے آج تک کسی لڑکی نے پسند نہیں کیا اور اسی لیے اس نے بہت بار خود کو مارنے کی بھی کوشش کی اب یہ سب باتیں ایک لڑکی اسے آفیس کی یکشنی کو بتا دیتی ہے جسے سن کر وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے اب وہ اس لڑکے کو ڈیٹ کے لیے بلاتی ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ دونوں ڈیٹ کے لیے کرشنا کے ہی ہوتل میں جاتے ہیں جہاں پر مایا بڑی ہی سندر بن کر آتی ہے اور کرشنا مایا کو پہلی بار میں دیکھتی ہی اپنا دل دے بیٹھتا ہے جب وہ مایا کے پاس اس سے بات کرنے کے لیے آتا ہے تب ہی وہاں پر وہ لڑکا آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کرشنا تھوڑا اداس ہو جاتا ہے مانو اس کا تو دل ہی ٹوٹ چکا ہو اب اس کا شٹاف اسے کہتا ہے کہ سر آپ یہ سب چھوڑیے ایک بار اس لڑکی سے مل لیجیے جس سے آپ کی فیملی چاہتی ہے پھر صبح ہو جاتی ہے اور کرشنا اپنے پریوار کے ساتھ اس لڑکی کے گھر جاتا ہے جہاں پر اس لڑکی کے گھر والوں کو بھی کرشنا پسند آ جاتا ہے اور کرشنا کی فیملی کو بھی وہ لڑکی بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے ادھر رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر مایا رات کو اپنے اسی ساتھی کو اپنا شکار بنانے کے لیے ایک کمرے میں لے جاتی ہے جہاں وہ اس کے ساتھ انٹی میٹ ہونے کی پوری کوشش کرتی ہے پر وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ ورزن نہیں ہے یہ سن کر مایا کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے جسے دیکھ کر وہ آدمی کافی ڈر جاتا ہے اور وہیں پر بہوش ہو جاتا ہے جب مایا یہ سب کر رہی تھی تب ہی نوٹس کرتے ہیں کہ ان دونوں کو نیچے سے کوئی دیکھ رہا تھا اب ان سب سے مایا بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور وہ ایک پیڑ پر بیٹھ کر بہت زیادہ رونے لگتی ہے ادھر کرشنا کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ اس کی شادی کے لیے سب بہت خوش تھے اور پوری تیاری بھی کر رہے تھے تب ہی کرشنا اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی کسی اور کو فون پر بتا رہی تھی کہ وہ صرف اس سے پیار کرتی ہے کرشنا کو تو وہ بس یوز کرے گی یہ سب کرشنا سن لیتا ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے جس کے بعد وہ بہت دکھی من سے وہاں سے نکل کر اسی پیڑ کے نیچے آ کر رونے لگتا ہے جہاں پر یہ اکشنی بیٹھی تھی اور وہ وہاں پر ایک لیٹر بھی لکھتا ہے جس میں اپنے بارے میں سب کچھ لکھتا ہے کہ اس نے آج تک کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اب مایا کو دیکھتے ہیں جو کی پیٹ پر بیٹھی ہوئی اپنے اسی سٹیچو سے بات کر رہی تھی وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کی ایک گلتی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کیونکہ اس نے اپنے پیار میں آ کر الکپوری کے نیموں کا اُلنگن کیا ہے جس کے لیے اسے ایک سجا ملی ہے کیونکہ اس نے ایک منشہ سے پیار کر لیا تھا اب اسے واپس وہاں پر جانے کے لیے سو مردوں کے ساتھ سمند بنا کر انہیں مارنا ہوگا یہاں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ اکشنی جیدہ تر اشوک کے پیڑوں پر رہنا پسند کرتی ہے اور یہاں یہ بھی بتا دیں کہ اکشنی کو جو سو مرد مارنا ہے وہ بلکل برمچاری ہونا چاہیے یعنی کہ اس نے آج سے پہلے کسی کے ساتھ کس تک نہ کی ہو اب کرشنا وہ لیٹر لکھ کر خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی مایا وہاں آ جاتی ہے اور وہ اسے بچا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اب یہاں خود کو مارنے کے لیے آئی تھی لیکن کرشنا کو دیکھ کر وہ اسے اب پیار کر بیٹھی اب وہ کرشنا کو کس کرتی ہے اصل میں مایا کو پہلے ہی پتہ لگ چکا تھا کہ کرشنا ورزن ہے اور اسے یہ اپنا شکار کے روپ میں مل بھی چکا تھا اب دیکھتے ہیں چپٹر ٹو جہاں مہاکال کو اپنے چیلوں کے ساتھ سو گندی کا جھیل کی سائٹ چاہتا ہے اور وہاں پر بھیرو مہاکال سے پوچھتا ہے کہ کیا گروہ جی سچ میں اپشرائی ہوتی ہیں اب مہاکال اسے بتاتا ہے کہ یہ سب یکشنیے اور اپشرائی الکاپوری میں رہتی ہیں جہاں کے راجہ کبیر ہیں وہاں رہنے والی ساری اپشرائوں کے کام ہے دھرتی کی سمپتی کی رکشہ کرنا کیونکہ وہ پورے بھرمان میں سب سے زیادہ سندر اور سکتی شالی ہوتی ہیں اگر کوئی ان کے کام کے بیچ میں آ جائے یا وگڑ ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ بھیان کر روی کر اسے مار ڈالتی ہیں اب مہاکال آگے بتاتا ہے کہ ایک بار ایک اپشرہ کو خوش کرنے کے لیے ایک تانتریق نے کڑی تپشہ کی تھی جس سے وہ اپشرہ کافی خوش بھی ہو گئی تھی اور اس نے خوش ہو کر اس تانتریق کو ایک سفید کمدنی دی تھی جو صرف الکپوری میں ملتی ہے اور ان اپسراؤں تک پہنچنے کا یہ فول ایک ماتر راستہ ہے اور اب یہ فول ہمیں صرف سوگندی کا چھیل میں ہی مل سکتا ہے بہرف کہتا ہے کہ پھر اسے پہلے کیوں نہیں لیا جب آپ کو یہ سب پہلے سے ہی معلوم تھا اس پر مہاکال اسے کہتا ہے کہ یہ فول ایسے نہیں چمکتا دو سو پرنیما کی رات کے بعد اس کی چمک سب سے زیادہ تیج ہوتی ہے اب وہ لوگ اس چھیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں کمدنی لینی تھی اور اسے لینے کے لیے وہ چھیل میں بھی جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں اس کی رکشہ کر رہے یہ انہیں مار ڈالتے ہیں اب مہاکال ٹنشن میں آ جاتا ہے اور وہ بھگوان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے کہ وہ اپنی روشنی سے اس کمدنی کو پوری تین چمکا دے اور اس کا صحیح سے پتہ لگ جائے اب دیکھتے ہیں کہ اوپر سے ایک روشنی سیدھی ان فول اوپر پڑتی ہیں اور ان میں سے کچھ فول بہتی زیادہ چمک اٹھتے ہیں جسے دیکھ کر مہاکال بڑا ہی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اب اصلی کمدنی وہاں پر مل چکی تھی اب صبح ہو جاتی ہیں اور کرشنا کو دیکھتے ہیں جو کی اداس ہونے کی جگہ بڑا ہی خوش ہو کر اپنے آفیس جاتا ہے جسے دیکھ کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور اب کرشنا بتاتا ہے کہ رات اسے ایک لڑکی ملی جسے اسے پیار ہو گیا اب اس آدمی کو دیکھتے ہیں جس کو مایا نے ٹرا کر بے ہوش کر دیا تھا وہ ہسپیٹل میں ہوتا ہے جہاں پر وہ ابھی بے بے ہوش ہی پڑا تھا ادھر مہاکال کو دیکھتے ہیں جو کی ایک تانتریک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پینٹر بھی ہوتا ہے اور بہت سارے ایکسپیرمنٹ بھی کرتا ہے وہ اس پھول کو لے کر آتا ہے اور اس سے وہ پینٹنگ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی یکشنی اس کے پاس آئے گی اس کا رنگ بدل جائے گا اب وہ یہ سب پینٹنگ اپنی چیلوں سے کہتا ہے کہ اس شہر کے سب ہوتلوں اور سب ہی ریشٹورنٹ میں لگوا دو جیسے ہی وہاں پر وہ یکشنی آئے گی مجھے پتہ لگ جائے گا اور اگر اس پینٹنگ کا کہیں پر بھی رنگ بدلتا ہے تو انہیں انفارم کرو کی ساتھ ہی ہمیں بتائے اب پورے شہر کے ساتھ ساتھ یہ پینٹنگ کرشنہ کے ہوتل میں بھی لگ جاتی ہے اب بہرف کہتا ہے کہ مہاراج آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں اس پر مہاکال اسے بتاتا ہے کہ کبیر صرف یکشنیوں کا راجہ نہیں بلکہ وہ راون کا بھائی بھی تھا جب وہ لنکہ پر راج کر رہا تھا تب راون نے راکشسوں کی ساہتہ سے اپنی شکتیوں کا گلت استعمال کر کے اسے وہاں سے نکال دیا تھا اور پوری لنکہ کو ہتھیا لیا تھا اور یہاں راون کا ساتھ ناغو نے بھی دیا تھا جب راون کی مرتی ہو گئی تھی تو وہاں پر کبیر نے نیولے پر سوار ہو کر ناغو کے لوگ پر حملہ کر دیا تھا جس کے بعد اس نے وہاں کے سبی ناغو سے ان کی منیے لے کر اپنے پاس رکھ لی تھی اور اب اس نے پورے ناغ لوگ کو بھی تہس نہس کر دیا تھا اور مہاکال اسی ناغ لوگ کا ونشز ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ الکہ پوری اور یکشنیوں کو سماپت کر دے وہ پوری الکہ پوری کو نشٹ کرنا چاہتا تھا اب دیکھتے ہیں کرشنا کو جو کی اپنے ہوتل میں آتا ہے لیکن وہاں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کلم میں پہنچتا ہے جہاں پر اسے مایا مل جاتی ہے اب مایا کرشنا کو پوری ترہ اپنے باتوں کے جال میں فسا کر اسے اپنے گھر جانے کیلئے بولتی ہے یہ دونوں جب کیپ میں جانے لگتے ہیں تو مایا اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی پوری کوشش کرتی ہے پر کرشنا ایسا نہیں کرتا اب مایا نشے میں پوری ترہ دھوست تھی جس کی وجہ سے کرشنا اسے اس کے گھر چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ وہاں سے بہت نکلتا ہے تو سامنے اپنے چیزہ کو پاتا ہے کیونکہ اصل میں اس کیپ کا ڈرائیور اس کا جیزہ ہی ہوتا ہے جو کہ یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے ادھر مایا کو دیکھتے ہیں جو کہ صرف نشے میں دھوست ہونے کا ناٹک کر رہی تھی اصل میں اس پر اس نشے کا کوئی اثری نہیں تھا اب کرشنا گھر آتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ اس کی جیزہ نے وہاں پر سب کو پہلے سے ہی سب کچھ بتا دیا تھا جس کے بعد سب لوگ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر تب ہی کرشنا کے پاس مایا کا فون آ جاتا ہے اور وہ سب لوگوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے مایا اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ ٹائم اکیلے میں بتانا چاہتی ہے وہ اسے ایسی جگہ پر چلنے کے لیے بولتی ہے جہاں صرف وہ دونوں ہو اور کوئی نہیں اب وہ دونوں ایک جگہ پر جاتی ہیں جہاں مایا پھر سے کرشنا کو اپنی سائٹ اٹریکٹ کر کے اس سے انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے پر کرشنا یہاں پر بھی منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یہ سب شادی سے پہلے نہیں کرے گا کیونکہ ایسا اس نے اپنی ماں کو وچن دیا تھا اصل میں اس کے پاپا نے اس کی ماں کے ساتھ چیٹ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں کی موت ہوئی تھی یہ سب کرشنا نہیں چاہتا تھا کہ تو بارہ اس گھر میں ہو اس لیے وہ یہ سب شادی کے پاتھ ہی کرنا چاہتا تھا ویسے تو کرشنا کی بات سن کر مایا کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے پر وہ یہاں پر کچھ نہیں کر سکتی تھی اس لیے وہ مجبور ہو کر چپ تھی اب پھر وہ اسی پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے اپنے سٹیچو سے بات کرتی ہوئی جہاں پر اس کا سٹیچو بھدرہ اسے کہتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو اگر تمہارا پتی شادی والے دن ہی انٹی میٹ ہونے کے بعد مارا جائے گا تو وہ سب سے صحیح رہے گا اس سے تم اوپر گئی تو تم شادی شدہ نہیں مانی جاؤگی اور تمہارا شراب بھی ہمیشتہ کے لیے تمہارے اوپر سے چلا جائے گا اب دیکھتے ہیں بھیرف کو جو ہوتل میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پینٹنگ کا رنگ بلکل بدل چکا تھا اور یہ سب دیکھ کر مہاکال تو خوشی سے چھوم اٹھتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یکشنی اس کے آس پاس کہیں پر ہے اب دیکھتے ہیں وہ اس پینٹنگ کو اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اس پر لگائی ہوئی کمودنی سے ایک نیلے رنگ کی لائٹ نکلتی ہے جس کی ہیلپ سے وہ یکشنی تک پہنچنے مارے ایک شکتی چھوڑتا ہے جس جو جاکرک لڑکی کو لگتی ہے اس سے مہاکال خوش ہو جاتا ہے کہ شاید اس نے مائا کو پکڑ لیا پر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اور یکشنی ہے یہ مائا نہیں بلکہ جوالہ مخی ہے جسے مہاکال پکڑ لیتا ہے اب وہ جوالہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے مائا کا صحیح پتہ نہیں بتا دیتی مائا یہ سب سن کر ہس رہی تھی کیونکہ مائا کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اب دیکھتے ہیں کرشنا کو جو کی مائا سے معافی مانگنے کے لیے پھر اسی پیڑ کے نیچے آ جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں پہلی بار ملے تھے جب وہ مائا سے معافی مانگتا ہے تو دیکھتے ہیں ساتھ ہی مائا بھی وہاں آ جاتی ہے کیونکہ مائا تو وہیں پر رہتی تھی اب مائا اسے کہتی ہے کہ کیا وہ اس سے شادی کرے گا یہ سن کر تو کرشنا بڑا ہی خوش ہو جاتا ہے اور وہ مائا کو حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے بلکل کیونکہ مائا کو اپنا مقصد کسی بھی حال میں پورا کرنا تھا اور اسے اس پرتفی لوگ سے واپس اپنے لوگ میں جانا تھا چیپٹر نمبر تھری جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھرکار کیوں مہاکال صرف مائا کے پیچھے پڑا ہے کیونکہ یکشنی تو اسے جوالہ بھی مل گئی تھی تو سب سے پہلے یہاں پر مہاکال کا بچپن دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے گروہ کے ساتھ ایک جنگل سے جا رہا تھا جہاں مہاکال کا گروہ سے بتاتا ہے کہ وہ اس نئے یک کا کبیر بننا چاہتا ہے اس کے لیے اسے الکاپوری میں پہنچنا ہے اور الکاپوری میں پہنچنے کے لیے مین دروازے کو صرف مائا ہی دیکھتی تھی اور اسے اس تھل کے بارے میں بھی معلوم تھا جہاں سے الکاپوری سیدھا پہنچا جا سکتا ہے اس لیے وہ مائا کو ڈون رہا تھا کیونکہ اس جگہ کے بارے میں مائا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا اب مہاکال کا گروہ اسے بتاتا ہے کہ آخر کار یہ یکشنیے اور اپسنائی کیسے بنی تھی تو وہ کہتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے ایک بار جب بھگوان شیف گہرے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے تب ماں پاروتی کے من میں کچھ کرنے کی اچھا پیدا ہوئی اور ان کی یہی اچھا ان کے پرسینے میں بدل گئی جس کی صرف چونسٹ بوندے گری تھی اور انہیں بوندوں سے ان افسراؤں کا جنم ہوا تھا اور جو ماں پاروتی کے پریم کے آخری بوند گری تھی اس سے پیدا ہوئی تھی مائا جو سب سے زیادہ سندر سب سے زیادہ شکتی شالی اور سب سے زیادہ بدھیمان تھی اور اسی لیے کبیر نے اسے الکاپوری کے گفت ستھل کی رکشہ کرنے کے لیے دی کیونکہ مائا کے پاس ایسی شکتییں تھی دن کا استعمال کر کے وہ گفت ہی رہتی تھی جس سے وہ کسی کو بلکل تکھائی نہیں دیتی تھی اب دیکھتے ہیں کہ مہاکال کا گرو ایک جگہ پر جا کر یک کرنے کے لیے کہتا ہے اور مہاکال کو کہتا ہے کہ اسے یہ سب ایک جگہ چھپ کر دیکھنا ہے اگر میرے ساتھ یہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے تو میری مرٹیو بدلہ تمہیں لینا ہوگا جس کے بعد وہ اپنا یک شروع کر دیتا ہے اب مایا اپنی آدھریش شکتی کے روپ میں پہلے تو اس سادھو کو چتاونی دیتی ہے کہ اگر وہ اپنی جندگی چاہتا ہے تو یہاں سے چلا جائے جب وہ سادھو نہیں مانتا تو مایا اسے اپنی شکتیوں کے پرکوب سے وہیں پر مار ڈالتی ہے اور یہ سب وہاں چھپ کر مہاکال دیکھ رہا تھا اب ادھر دیکھتے ہیں کہ مایا اب کرشنا کی فیملی میں آتی ہے جہاں وہ شادی کے لیے کہتی ہے اور اس کی فیملی کے پوچھنے پر مایا کہتی ہے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں اس سے کرشنا کی فیملی اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایسی لڑکے بلکل نہیں چاہتے تھے تب ہی وہاں پر جوال آ جاتی ہے جو کہتی ہے کہ وہ مایا کی ایک دور کرشتیدار ہے اب مایا کا کوئی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کرشنا کے گھر والے تھوڑے خوش ہو جاتے ہیں پر سب سے زیادہ خوش یہاں ہوتے ہیں کرشنا کے پیتا کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی تھرکی ٹائپ کا انسان تھا اور جوالہ کی سندرتہ کو دیکھ کر اب وہ اسے لائن دینے لگتا ہے جوالہ بھی اسے خوب لائن دیتی ہے کیونکہ یکشنیوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ مایا اور جوالہ آفس میں بات کر رہی ہوتی ہے جہاں مایا اسے اپنے شراب کے بارے میں بتاتی ہے پر جوالہ اسے کچھ نہیں بتاتی کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ابھی اسے کچھ بتانا نہیں ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں مہاکال کو چوہ کی اب مایا کو پکڑنے کے لیے ایک بہت بڑا یک کرنے والا تھا ادھر جوالہ مایا سے کہتی ہے کہ اس سے پہلے مہاکال اسے ڈھونڈے اسے کرشنا کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے گا تب ہی وہ اپنے شراب سے مکت ہو سکتی ہے ادھر کرشنا کو دیکھتے ہیں جو اپنی شادی کے کار سب لوگوں کو بانٹ رہا تھا کیونکہ وہ تو بہت زیادہ خوش تھا اب وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ وہ اپنی شادی کا کار مہاکال کو بھی دے گا پر کرشنا کے گھر والوں کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اصل میں وہ مایا سے اتنے زیادہ خوش نہیں تھے جس کے قارن وہ ایک عورت کے پاس جاتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ اس عورت میں کچھ مات آتی ہیں اور اسی وجہ سے اس کی دادی اس عورت سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ شادی ٹھیک ہے لیکن وہ عورت بڑے گس سے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو بہت بڑا انہرث ہو جائے گا کرشنا ان سب کو نہیں مانتا تھا جس کے قارن وہ کہتا ہے کہ اگر سچ میں ان میں ماتا یا کچھ اور آتا ہے تو ان کو ایک کام کرنا پڑے گا میں تو یہ سب کچھ تب مانوں گا اب وہ جلتا ہوا کپور انہیں اپنی جیپ پر رکھنے کے لئے بولتا ہے پر وہ عورت ایسا کرتی ہے تو اس کی جیپ چل جاتی ہے جس کے بعد کرشنا وہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب اندوی شواس ہے وہ ان سب کو نہیں مانتا اس کے بعد کرشنا مہاکال کے گھر جاتا ہے جہاں وہ اسے کار دیتا ہے لیکن وہ وہاں پرمایا کے ہیر بنی ہوئی کچھ پرنٹنگز دیکھتا ہے جسے وہ بڑا عجیب محسوس کرتا ہے اور اسے پوچھنے کے لئے وہ مہاکال پاس جاتا ہے پر جیسے ہی وہ پیچھے مڑتا ہے تو مہاکال وہاں سے کائب ہو جاتا ہے اب وہ اوپر سیڑیوں سے ایک کمرے میں جانے لگتا ہے جہاں وہ کچھ عجیب دیکھتا ہے کہ مہاکال نے کسی مرے ہوئے انسان کو اپنے سامنے لٹایا ہوا ہے اور اس کی پوری شکت وہ اپنے وش میں کر رہا تھا یہ سب دیکھ کر کرشنا تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے وہ سیدھا مایا کے پاس پہنچتا ہے جسے وہ سب کچھ بتاتا ہے مایا کہتی ہے کہ یہ تو بہت یگ ہوتا ہے جسے وہ کسی کی بھی شکتیوں کو اپنے کابو میں کر سکتا ہے اس سے وہ اتنا زیادہ شکتشالی ہو جائے گا اصل میں مایا اس یگ کے بارے میں سن کر تھوڑا گھبرا گئی تھی اب مایا کرشنا کا اپنی باتوں کے جھال میں فسا کر اسے کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پر مہاکال اس شادی میں نہیں آنا چاہیے اور کرشنا اس کی بات سن بھی لیتا ہے ادھر مہاکال اپنے شش بھیرف سے کہتا ہے کہ اب یہ یوت آموشتیہ تک چلے گا کیونکہ اسے یگ گپت ستھان پر کر کر مایا کو اس میں سمرپت کر کے اسے الکا پوری پہنچنا ہے اب مایا جوالہ سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو تمہیں مہاکال کو روکنا ہے مہاکال گپت دوار تک نہیں جانا چاہیے اس کا یہ یگ پورا نہیں ہونا چاہیے جوالہ کہتی ہے کہ وہ مہاکال کو بھٹکا دے گی ادھر مہاکال اپنے گھر میں جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی کموندنی اب سوک چکی تھی اور اسی وجہ سے مایا اس کے کابو سے باہر تھی اس پھول کو کیسے سکھایا گیا جہاں پتہ لگتا ہے کہ جب کرشنا اس کے گھر آیا تھا تب وہاں پر مایا کا ایک بال ان پھولوں کے اوپر گر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پھول سوک چکے تھے مہاکال یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ بہموف کو کہتا ہے کہ میں نے ان سب کی جمعواری تمہیں دی تھی کہ ان سب سے مہاکال کا پورا پلان چوپٹ ہو سکتا تھا اب اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی مایا کے رودر روپ کو دیکھ کر در کے مارے ہسپیٹل میں پھر ہوش پڑا تھا اسے ہوش آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کرشنا کی شادی مایا سے ہو رہی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے جلدی سے نکلتا ہے اور وہ کرشنا سے بتانا چاہتا تھا کہ وہ مایا سے شادی نہ کرے اب وہ کرشنا کے پاس پہنچ جاتا ہے کہتا ہے کہ مایا کوئی لڑکی نہیں ہے لیکن کرشنا اس کے کسی بات پر دھیانے ہی دیتا کیوں کہ وہ تو مایا کے جال میں پوری ترہ فس چکا تھا ادھر مہاکال کو بھی پتہ لگ چکا تھا کہ مایا کرشنا سے شادی کرنے والی ہے جس کے چلتے وہ جلدی سے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو آتا دیکھ کر مایا کرشنا کو وہاں سے لے کر نکل جاتی ہے اور اسے کہتی ہیں کہ ہم کیوں نہ بھاگ کر شادی کر لے کیونکہ اس سے پہلے کوئی افشگن ہو جائے ادھر دیکھتے ہیں جب مایا کرشنا وہاں پہنچتا ہے تو اسے وہاں صرف جوالہ ملتی ہے جسے وہ بہت زیادہ ٹورچر کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اسے مایا کب پتہ چاہیے جوالہ اب اس کے ٹورچر سے تنگ آ کر میپ کی سائیڈ اشارہ کرتی ہے اب اس میپ کو لے کر مہاکال خوش ہو جاتا ہے اور جوالہ کے سامنے ہی کہتا ہے کہ اب وہ اس میپ کے سہاری گفت جگہ پر پہنچ کر پانچ تتو کا یک کرے گا جس سے وہ الکہ پوری کو پوری ترین نشٹ کر دے گا ادھر دیکھتے ہیں کہ مندر میں کرشنا اور مایا شادی کر لیتے ہیں ادھر مہاکال بھہرف کو جنگل کے بہاں چھوڑ کر اس میپ کے سہاری ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ بہت دیر تک بھڑکتا رہتا ہے اس مہاکال کو سمجھ آتا ہے کہ یہاں اسے جوالہ نے فسایا ہے جس سے اسے بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے اور وہ وہاں پر چلانے لگتا ہے